اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے تو آج آپ کے لئے جو میں انفرمیشن لے کے آئے ہوں جی یہ ایک ہمارے پاس فور کلیف ہے جی لینڈی اور اس میں یہ جو انجن ہے ڈیوز کا انجن ہے ڈیوز میڈ ان جرمنی ہے اور دوستو یہ جو انجن ہے 50 ایچ پی کا ہے 50 ارس پاور کا اور مارڈل نمبر ہے جی لیل زیرو فور لیل زیرو فور ہے اس کا مارڈل اور اس کی جو آج آپ کو انفرمیشن دیں گی جی وہ ہے جی اس کی ٹائمنگ کی تو اس میں جو ٹائمنگ ہے وہ مارکس نہیں ہے بس بیلٹ ہے تو اور کہاں پہ آپ نے راہ کے ٹائمنگ کرنی ہے اور اس کی معلومات دیں گے جی تو دوستو اگر ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کیے کریں اور شیئر بھی کیے کریں اور اگر دوستو چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سسکرائب کریں دوستو یہ ہے جی اس کا انجن مارڈل یہ دیوٹاز دیوز انجن ہے اور ایل زیرو فور ہے 50 اچپی ہے تو دوستو اس کو کھولنے کی وجہی ہے کہ ساتھی نے کھولا اس کو تو ہمارے پاس ارشد بھائی ہے جی ارشد بھائی اس کا کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو آپ دوستوں کو معلومات دے دیتے ہیں تو دوستو یہ اس کا فرنٹ ہے تو اس میں یہ بیلٹ ہے تو یہ اس کی کیم شافٹ کی پولی ہے اور یہ اس کی کرنگ شافٹ ہے تو یہ اس کا ایجسٹر ہے باقی یہ اس کا آئل پمپ ہے تو آئل پمپ کی اس کی ٹائمنگ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کئی دفعہ یہ بیلٹ اس کا بھی بیلٹ ٹوٹ گیا تھا تو بیلٹ جو اس کا سلپ ہو گیا تھا تو بند ہو گیا تھا تو اس نے مطلب کے راکر آرام بغیرہ بھی بینڈ کر دیئے تھے ٹائمنگ اس کی آؤٹ ہو گئی ہے باقی اس میں مارک نہیں ہے تو اس کی جو دوستو ٹائمنگ ہے آپ نے یہ دیکھیں جو کیم شافٹ کی ٹائمنگ ہے یہ آپ کو بولڈ نظر آ رہا ہو گا یہ پلگ ہے دس نمبر کا یہ آئل فیلٹر ہے آئل فیلٹر کے ساتھ اس کو ریموو کرنا ہے اور ریموو کر کے آپ نے یہ پولی سے اس کو گمانا ہے کیم شافٹ کے اندر ایک آل ہے تو یہ ایک ہم نے اس کا بنایا ہوئے ٹائمنگ کے لیے تو یہ اس کے اندر جاتا ہے لاک ہو جاتا ہے یہ جو اس کا گیر ہے کیم شافٹ لاک ہو جاتی ہے تو کیم شافٹ اس کی طرح لاک کرنی ہے پھر اسی طرح جو کرنگ شافٹ ہے دوستو دوسری سائیڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو جو کرنگ شافٹ کا ہے یہ دس نمبر کا پلگ ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اور سیم اسی طرح کیم شافٹ کے اندر ہول نہیں ہے لیکن ایک سٹاپر ہے تو ٹاپ میں کر کے وہ آپ کو لائٹ لگائیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے گا تو اس کا یہاں دونوں ادھر ٹاپ میں رکھ کے اور کیم شافٹ کا اس میں بولٹ آپ نے پھسانا ہے بولٹ بنا کے جیسے کہ میں نے اس کا آپ کو دکھایا ہے ایک بولٹ بنایا ہوا ہم نے خرا دیئے سے تو مشیننگ کر کے باقی آپ نے اس کا جو بلٹ ہے پھر ڈالنا ہے اور ایجسٹر اس کا ٹائٹ کر کے سہی تاکہ لوز نہ رہے تو لوز رہے گا تو پھر بھی ٹائمنگ میں پرابلم آئے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے دونوں جو ٹائمنگ بولٹ ہوں گے تو آپ نے ریموو کر کے پلگ اپنی جگہ پہ لگا دینے ہیں یہ جی ہم نے خرا دیئے سے اس کو مشیننگ کروایا ہے تو یہ دیکھنا ہے اس ٹائپ کا یہ جو سائز ہے یہ والا یہ بولاک کا بوڈی کا ہے اور یہ جو آگے یہ سائز ہے یہ جو کیم شافٹ کے اندر جو ہول ہے اس کا سائز ہے باقی دوستو اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے تو یہ پامپ ہیں جی اند کے جو چار ہیں تو اس کی سائٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر انشاءاللہ جب اس کی سائٹنگ کریں گے تو اس کی میں ویڈیو آپ کو بنا کر دیکھاؤں گا باقی اس کی جو والاست کرنے کا طریق ہے دوستو اس کو پر یہ پال ریڈی پٹی لگی ہوئی ہے تو اس میں لکھا ہوئے یہ انٹیک ہے وہ 0.30 ایم ایم ہے جو اگزاسٹ ہے وہ 0.50 ایم ایم ہے دوستو یہی معلومات دینی تھی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں جی اوکے اللہ حافظ خدایلی تھی موسیقی